تو یہ ویڈیو کسی کا دل دکھانے کے لیے کسی کے پھیپڑے دکھانے کے لیے یا پھر کسی کے گھردے دکھانے کے لیے نہیں یہ صرف انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے بنائی گئی ہے تو پلیز اس کو دیکھ کے سیریس نہ ہو پاکستان آلویز زندہ بات پائندہ بات پاکستان میں دروازہ روگنے کے لیے اس کے آگے انٹ راکھ دی جاتی ہے پاکستان میں دروازہ ٹاول سکانے کے لیے بھی استعمال کیے جاتا ہے پاکستان میں ایک پوری کی پوری پیٹی کو مٹسیکل کی اوپر فٹ کر دیے جاتا ہے اگر پاکستان میں کوئی غلطی سے بھی ٹینڈ کروال ہے تو اس کی شامت آ جاتی ہے ہر جگہ اس کو جھگتیں مارتے رہتے ہیں جیسے کہ قدو، ائرپورٹ، حدوانہ، چمکیلی، پتیلی اور ڈولے شاہ کی چوئی اسی طرح جھگتیں ماری جاتی ہیں اور بعد اوقات فیزیکل اٹیچمنٹ کے ساتھ بھی حصلا فضائی کی جاتی ہے اور پاکستان میں بائک ہر کام کے لیے یوز کی جاتی ہے پورے کا پورا درخت ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے کسی ریلی میں سات آٹھ بندے اکٹھے بٹھانے کے لیے پورے کا پورا ملہ ٹرانسفر کرنے کے لیے سٹوڈنٹ نے تو اس کو پبلک ٹرانسپورٹ سمجھوتا ہے نا ویسے آپ اس کی بات بتاؤں تو میں نے خود سیونٹی پہ آٹھ نو بٹھائے ہیں میں یہ بائک کام کے ساتھ ساتھ فیملی کے لیے بھی بیسٹ ہے بیوے کے ساتھ تین بچے ٹینکی پر آرام سے آ جاتے ہیں جن دوستو پاکستان میں بائک کو ملٹیپل کاموں کے لیے یوز کیا جاتا ہے ہوتے گھر ہی ہیں لیکن کسی کا فون آنے سے کہتے ہیں یار او میں بزار آیا ہوا تھا اے ڈڈڈیاں بٹیاں فلم آ میری کوئی فیلنگ نہیں ہے چھوٹے بچے دکان سے ٹافی اور پاپڑ چوری کرتے ہیں جب وہ ہی بڑے ہوتے ہیں تو بڑی دکان سے بڑی چوری کرنے سے بلکل نہیں گبراتے اور بہت اوقات پاکستان میں مہندی کے فنکشن میں ڈاس کرنے سے لوگ آپے سے بیر بھی ہو جاتے ہیں پاکستان بھو ٹیلنٹڈ لوگوں کا ملک ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم کس طرح یہ کام کر سکتے ہیں اگر پاکستان میں بندہ کالا پیدا ہو جائے تو لوگوں سے حسن برداش نہیں ہوتا کالے بندے کا ایک نام نہیں ہوتا کہ وہ 35-36 نام ہوتے ہیں ایک تو نام وہ ہوتا ہے جو اس کے گھر والے رکھتے ہیں باقی اس کے فرینڈ مولے والے علید علید ناموں سے اسے پکارتے رہتے ہیں اور بھی کافی چیزیں پاکستان میں جن پہ بات کی جا سکتی ہے تو آج کے لئے اتنے ہی آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو چھلے گی ہوگی اگر یہ آپ کو ویڈیو چھلے گی ہے اس کو ضرور تھم سب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تل دن اللہ حافظ